اللہو 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 رات کو تذبیع پڑھتے رہتے تھے کہ آج کے سہی طرح دوسری کتاب پڑھ لی ہوتی کیمیسٹری کی وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں شب دوسرے تھے پیپر کیسے آلوگا ہاں آپ نے محنت کی ہو پھر اس کے بعد جب آپ امتحان میں بیٹھیں تو تذبیع حضرت سیدہ پڑھے وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا کمال یہ ہے کہ پڑھا ہونا ضروری ہے محنت نہیں ہے جوان آج کل کا رات و رات ملینئر ہو جاؤں میں دنیا بھی ایسی ہے سوشل میڈیا سب کچھ ٹی وی ڈرامے کروڑوں کی جائے ہر ٹی وی غریب کا تو کوئی ڈراما ہی نہیں بنتا آج کل جو شخص دکھایا جاتا ہے پانچ سو کروڑوں کا بزنس اتنے کروڑوں کا بزنس اتنے کروڑوں کا زندگی میں کبھی ایسے نوٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے اور وہ ہی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے ہم بھی یہ سوچتے ہیں بس یہ بڑی بڑی مرسیڈیزیں لے لیں یہ لے لیں وہ لے لیں جبکہ معاشرہ عزیزہ نے وہ طرح بیلنس سے چلتا ہے معاشرے میں موچی کی بھی ضرورت ہے معاشرے میں بڑاہی کی بھی ضرورت ہے معاشرے میں دھوبی کی بھی ضرورت ہے معاشرے میں ہر کام کی ضرورت ہے اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے تو کام کون کرے گا خدا کا نظام ہے دین اسلام استعمائیت کا دین ہے مدنی دین ہے لیکن محنت کرے جو شخص محنت کرے گا کوئی بھی شخص ہو آج آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں جی ویس نے یہ کر دیا وہ محنت کر رہا ہے وہ وہ اپنے صبح جب کام سے نکلتا ہے وہ محنت کرتا ہے اب چاہے اس کے باقی دن کیسے بھی ہو لیکن وہ اپنے پانچ دن محنت کرتا ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو محنت کرتا ہے ماری طرح نہیں آفیس آئے گا تو یہ ویٹس اپ یہ موبائلوں پہ لگا رہے گا پھر وہ لگا یار کام مولانا صاحب کام نہیں ہوتا آفیس والے تنگ بڑھا کرتے ہیں ہم کہاں سے تنگ کریں گے بچہ کہتا ہے آج کل ہم سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا بیٹا اپنے سبجیکٹ میں آپ نے کتنی ایکسٹر کتابیں پڑھی اگر آپ فیزک سیمیسٹری میچ پڑھتے تھے نئی ڈیولیمنٹ ریسرچ کو آپ نے کتنا دیکھا دنیا میں ہو رہی ہے آپ چار کتابیں سلیبس کی کتابیں پڑھ کر غلام بنانے کے لیے آپ کو اگر آپ کو کمال کرنا ہے تو ایکسٹرہ پڑھنا پڑے گا ایکسٹرہ پڑھیں چیزیں اور آج کل آپ کے سب فنگر ٹپس پہ رہے ہیں آپ ساری ریسرچ فنگر ٹپس پہ رہے ہیں لیکن کون محنت کرے کون زہمت کرے محنت نہیں کریں گے اجزان محترم وہ ہی کھڑے رہ جائیں گے انسان نے کتنی محنت کی ہمارے ایک دوست ہے مجھے کہنا ہے محنت ہم تو زمانے میں پڑھتے تھے زمانے میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں مارکٹنگ مارکٹنگ ہم تو ٹیکنیکل آدمی تھے لیکن ہم بڑی مشکل ہو گئی ہے اب ہم جس کمپنی میں وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن دو پریزنٹیشنیں بنا کے دو اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ پاور پوائنٹ بڑھنی پڑھتی ہے پڑھ کر پریزنٹیشن بنانی پڑھتی ہے کیوں کہتے ہیں محنت صاحب ضرورت بن گئی ہے اگر نہیں ڈیلیور کر پائیں گے تو فارق ہو جائیں گے وہ ایسے ہی ہے اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو قوم کو جا کر آپ خود اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپگریڈ نہیں کریں تو نہیں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا وہ کہتا ہے اوائس پرانا ہو گیا آپ کا نیا ڈالیں یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا ہے تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی اسی نیا کے چکر میں وہ کمپنی تو امیر ہوگا یا ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں وہ تو امیر ہو رہی وہ تو اردوہ پھیک رہی ہے میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹے ہوئے ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنائی آج اس سمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی لما فکریہ ہے مولانا صاحب کر دے سب کچھ سارا کام جب مولانا نہیں کرنا ہے بھائی تو پھر جنت میں اسی کوئی جانے دے نا ٹینشن کیوں ہے اس کو جانے دے جنت میں نہیں آج دان محنت کرے آنے والی نسل کو پڑھائے محنت کرے ٹائم انفیسٹ کرے اس پچے کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے کی پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ٹائم انویسٹمنٹ ہے کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے کیسی اولادیں دیں اسلام کو کیا دیا اسلام کو یعنی پورا اسلام آل امران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے آل امران دو ایسی شخصیتوں کی تربیتیں کی حضرت ابو طالب نے ایک رسول خاتم الانبیاء ایک دو بچوں کی تربیت ایسی تھی خواست ابو طالب آغوش میں پالا پڑا کیا شہی تو وجہ تھی کہ جب کہے تو ایک سال رسول نے غم منایا آسان نہیں ہے یہ ایک سال غم منایا حضرت ابو طالب ہم اس سختی کے دور کو دیکھیں اس حالات میں کیا دیا دنیا کو بشریت کو کیا دیا میں نے کیا دیا میں بھی تو انسان ہونے ہوئے مگر میں انسان نہیں ہوں میرے دو آنکھیں دو کان ہاتھ نہیں ہیں میں سوچتا نہیں میں فکر نہیں کرتا کھانے میں تو میں تیز نہیں سوچ لگتا ہوں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے اور سننے اور بولنے اور کرنے میں یہاں پہ میں سائلنٹ ہوں نہیں مولیخ صاحب میرا کیا کام میں تو مولا صاحب سم ank یا مولیخ صاحب دنیا ہونے میں جو ہو رہا ہے روز قیامت بھی جب ہو رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ مت بولیئے گا کچھ وہاں بھی یہی ہوگا ہو رہا ہونے ریجئے گا عزیزان تھوڑا سا ہلے محنت کرے اور جو محنت کرتا ہے عزیزان محترم چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ مینجر ہو چاہے وہ سیو ہو کوئی بھی ہو وہ جو محنت کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ بچہ محنت کرتا ہو چاہے وہ جوان اپنے سکول میں پڑھا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بولے میرا گریڈ اچھا نہیں آیا ہو سکتا ہے میرا جی پی اچھا نہیں آیا مگر خدا کئی اور اس کو کمپلسیٹ کرے گا اگر محنت کی ہے تو آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ بڑی محنت کی لیکن اس طرح کچھ نہیں بھیلا آپ کو لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد کئی اور سے آپ کو ریزرلٹ آیا آتا ہے خدا کسی پر نہیں چھوڑتا کوئی بیچی چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ لیکن خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے